کرناٹک اردو اکیڈمی کے لیے نئے چیرمن اور ارکان کی نامزدگی پر معروف عدیب و شاعر خلیل مامون نے حیرت کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ صدرہ میاں کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں خلیل مامون نے کہا کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کی تاریخ میں ایک مولوی کو چیرمن کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے جو حیران کن بات ہے خلیل مامون لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ وزیر اقلیتی بہبود نے یہ فیصلہ لیا ہے خلیل مامون وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہو کر لکھتے ہیں کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس سے لوگ سبا انتخابات میں مسلم اوٹس حاصل ہوں گے جو مکمل بے بنیاد خیال ہے مزید یہ کہ وہ تمام امیدوار جو ایکیڈمی کے چیرمن بننے کے خواہش رکھتے تھے انہیں میمبر بنایا گیا ہے چیرمن کے انتخاب پر خلیل مامون لکھتے ہیں کہ میرے اور صحیح سوچ رکھنے والے لوگوں کے مطابق یہ فیصلہ سیکلر کریڈنشیل سیکلر بنیادیں جن کی اردو زبان نے گزشتہ پانچ صدیوں سے پرورش کی ہے ان سیکلر بنیادوں کے لیے یہ ایک جھٹکہ ہے نو تشکل شدہ اردو ایکیڈمی میں برادران وطن سے کسی کو ممبر کیوں نہیں بنایا گیا اس پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے خلیل مامون نے کہا کہ غالب کے دور سے غیر مسلم اردو عدیبوں کی خاصی تعداد رہی ہے خلیل مامون نے اپنی ناراضی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ صدرہ مئیہ سے کہا کہ آپ کا یہ عمل کانٹر پرڈکٹیو بھی ثابت ہو سکتا ہے یعنی اس کے برعکس نتائج بھی آ سکتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے سیاسی مفات کو نقصان پہنچ سکتا ہے خلیل مامون نے وزیر اعلیٰ کو یہ بھی سلا دی ہے کہ وہ علمی و ثقافتی شعباجات سے ہوشیار اور متوازن مشیروں کو اپنے ساتھ رکھیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ